ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹارڈس میں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم ساؤتھ انڈین تمیل سنما کے فیمیس ڈاریکٹر ایز شنکر کی ایزا ڈاریکٹر ریلیز سبھی موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آپ ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے ویور ایزا ڈاریکٹر ایز شنکر کی تمیل سنما کے لیے دیبی موویز کا نام ہے جنٹلمن جو کہ 1993 کو ریلیز ہوئی تھی اور اب تک ایزا ڈاریکٹر ایز شنکر کتنی موویز ڈاریکٹ کر چکے ہیں اور ان کی کتنی موویز ہیڈ کتنی فلاور کتنی بلکبسٹر رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایزا ڈاریکٹر ایز شنکر کا سکسیس ریشو کیا ہے آج کیسے ویڈیو میں کملی ڈیٹیل ہم آپ ویورز کو پروائیڈ کریں گے تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ایزا ڈاریکٹر ایز شنکر کی پہلی فلم کا نام ہے جنٹلمن فلم کی لیڈ کاس میں آرجون اور مدو والا شامل تھے تمیل لینگویز کی یہ موویی 30 جولائے 1993 کو رلیز ہوئی تھی پانچ کروڑ کے بجے میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر پندرہ کروڑ کے کلیکشن کیے تھے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 22 کروڑ اور باکس آفیس پر جنٹلمن ایک بلوکباسٹر موویی ثابت ہوئی ایزا ڈاریکٹر ایز شنکر کی دوسری موویی کا نام ہے قدھالن فلم کی لیڈ کاس میں پربودیوہ اور نگمہ شامل تھے تمیل لینگویز کی یہ موویی 17 سیتمبر 1994 کو رلیز ہوئی تھی تین کروڑ کے بجے میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر گیارہ کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 17 کروڑ اور باکس آفیس پر قدھالن کو بھی ایک بلوکباسٹر موویی قرار دیا گیا ایز شنکر کی ڈاریکشن میں بنی نیکس موویی کا نام ہے انڈین فلم کی لیڈ کاس میں کمال حسن، نیدو مودی وینو، سکنیا اور ملہ ماتونکر اور مانیشہ کو ریلہ شامل تھے تمیل لینگویز کی یہ موویی 9 مائی 1996 کو رلیز ہوئی تین کروڑ پچاس لاکھ کے بجے میں بنی اس فلم میں انڈین باکس آفیس پر پچاس کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ کلیکشن ہوئے 65 کروڑ اور باکس آفیس پر انڈین ایک آل ٹائم بلوکباسٹر موویی ثابت ہوئی ایز شنکر کی ڈاریکشن ہوئی نیکس موویی کا نام ہے جینز فلم کی لیڈ کاس میں پرشانت، ایشوریہ رائے، نصر اور لکشمی شامل تھے تمیل لینگویز کیے موویی 24 اپریل 1998 کو رلیز ہوئی سات کروڑ کے بجے میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 23 کروڑ 20 لاکھے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ کلیکشن ہوئے 35 کروڑ اور باکس آفیس پر جینز کو ایک سپر ہٹ فلم قرار دیا گیا ایش شنکر کی ڈاریکشن ہوئی نیکس موویی کا نام ہے مودھال ون فلم کی لیڈ کاس میں آرجون، مانیشہ کوریلا اور رگو ورن شامل تھے تمیل لینگویز کیے موویی 7 نومبر 1999 کو رلیز ہوئی 15 کروڑ کے بجے میں بنی اس فلم میں انڈین باکس آفیس پر 38 کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ کلیکشن ہوئے 56 کروڑ اور باکس آفیس پر مودھال ون یہ ایک بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی ایش شنکر کی ڈاریکشن بنی نیکس مووی کا نام ہے نائک The Real Hero فلم کی ریڈ کاس میں انیل کپو، رانی مکر جی، امریش پوری، پاریش رول اور جونی لیور شامل تھے یہ تمیل لینگویج کی مووی مودھال ون کا ہندی ریمیک تھا اور یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 7 ستمبر 2001 کو اور اس فلم میں انیل کپوک کے کریکٹر کے لیے سب سے پہلے شارو خان کو آفر کیا گیا تھا لیکن شارو خان نے یہ فلم اس لیے ریجیک کی کہ وہ کسی ساؤتھ انڈین فلم کے ریمیک میں کام کرنا نہیں چاہتے تھے اور ابھی تک شارو خان اپنے اس فیسلے پر ڈٹے ہوئے بھی ہیں تو ہم بات کر رہے تھے نائک دہ ریل ہیرو مووی کی جو کہ 7 ستمبر 2001 کو رلیز ہوئی تھی 21 کروڑ کے بری میں بنی سویل نے انڈین باکس آفیس پر 10 کروڑ 22 لاکھ کی کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 17 کروڑ 43 لاکھ اور باکس آفیس پر نائک دہ ریل ہیرو ایک فلاو فلم ثابت ہوئی تھی اور یہ ہندی لینگویج کیلئے ایزا ڈاریکٹر ایس شنگر کی ڈیبیو مووی بھی رہی تھی ایز شنگر کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے بوائز فلم کی لیڈ کاس میں سیدھات جنیلیا ڈیسوزا اور بھارچ شامل تھے تمیل لینگویج کی مووی 29 اگر 2003 کو رلیز ہوئی 19 کروڑ کے بجرم بنی سویل نے انڈین باکس آفیس پر 25 کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 30 کروڑ اور باکس آفیس پر بوائز یہ کیاوریج مووی ثابت ہوئی ایز شنگر کی ڈاریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے انیین فلم کی لیڈ کاس میں چیان وکرام، صدھا اور روی ورمن شامل تھے تمیل لینگویج کی مووی 10 جون 2005 کو رلیز ہوئی تھی 20 کروڑ کے بجرم بنی سویل نے انڈین باکس آفیس پر 51 کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 68 کروڑ اور باکس آفیس پر انیین ایک بلوک باسٹر مووی ثابت ہوئی ایز شنگر کی ڈاریکشن میں بری نیکس مووی کا نام ہے شیوہ جی فلم کی لیڈ کاس میں ساؤتھ انڈین تمیل سرما کے سوپر سٹار ایکٹر رجنی کانسر شامل تھے اور ان کا ساتھ دیا تھا شریہ ساران، ویویک اور سمن نے تمیل لینگویج کی مووی 15 جون 2007 کو رلیز ہوئی 50 کروڑ کے بجرم بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 130 کروڑ کی کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 152 کروڑ 40 لاگ اور باکس آفیس پر شیوہ جی کو ایک آل ٹائم بلوک باسٹر مووی قرار دیا گیا ایز شنگر کی ڈاریکشن میں بری نیکس مووی کا نام ہے ان تھرن جو کہ ہندی لینگویج میں روبرٹ کے نام سے رلیز ہوئی تھی فلم کی لیڈ کاس میں سوپر سٹار ایکٹر رجنی کانسر کا ساتھ دیا تھا ایشوری ارائے بچھن اور ڈینی ڈین زونگپا نے تمیل لینگویج کی ایک مووی ایک اکدو بار 2010 کو رلیز ہوئی تھی 132 کروڑ کے بجھن میں بنی اس فلم میں انڈین باکس آفیس پر 193 کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 251 کروڑ اور باکس آفیس پر ان تھرن جو کہ ہندی لینگویج میں روبرٹ کے نام سے جانی جاتی ہے یہ ایک بلوک باسٹر مووی سابط ہوئی ایشوری ارائے بچھن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے نان بان فلم کی لیڈ گاس میں ویجے، شیوہ، سری کان ایرینہ ڈکروز، ستیاراج، شامل تھے اور تمیل لینگویج کی ایک موویی 12 جنوری 2012 کو رلیز ہوئی 60 کروڑ کے بجھن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 110 کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 150 کروڑ اور باکس آفیس پر نان بان ایک سوپر ہیڈ فرم ثابت ہوئی ایر شنگر کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے آئی فلم کی لیڈ گاس میں چیان بکرام، ایمی جیکسن، اپن پٹیل، سریش گوپی شامل تھے اور تمیل لینگویج کی ایک مووی 14 جنوری 2015 کو رلیز ہوئی 100 کروڑ کے بجھن میں بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 180 کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 249 کروڑ 32 لاکھ اور باکس آفیس پر آئی کو ایک بلک بسٹر مووی قرار دیا گیا اور اسی طرح ایس شنگر کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے 2.0 جسے ہندی لینگویج میں روبوٹ 2.0 کے نام سے جانا جاتا ہے اس فلم کی لیڈ کاس میں تمیل سینما کی سپر سٹار ایکٹر رجنی کان اور بولیوڈ فلم لیڈیسٹی کے سپر سٹار ایکٹر آکشے کمار ایک ساتھ ایک فلم میں دکھائی دیا تھے اور ان کا ساتھ دیا تھا ایمی جیکسن نے اور تمیل لینگویج کی یہ مووی 29 نومبر 2018 کو ریلیز ہوئی تھی 500 کروڑ کے بجرے نے بنی اس فلم نے تمیل دلگور ہندی لینگویج میں 512 کروڑ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں 660 کروڑ اور باکس آفیس پر 2.0 ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی اور یہی ایزا ڈائریکٹر ایس شنگر کی اب تک کی ریلیز ہونے والی آخری فلم بھی ثابت ہوئی ہے ویوریز ایزا ڈائریکٹر ایس شنگر کی سب سے پہلے آنے والی ایک انٹائٹل فلم ہے جسے وہ ڈائریک کر رہے ہیں اور اس فلم کو آر سی 15 کے نام سے جانا جا رہا ہے فلم کی لیڈ کاس میں مین لیڈ کریکٹر رام چرن اور کیارا ایڈوانی پلے کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ انجلی بھی اس فلم کا حصہ ہوں گی اور تیلگو تامیل لینگویج کی اس مووی کا بجٹ 170 کروڑ روپے بتایا جا رہا ہے اور یہ فلم 2023-2024 تک آپ ایورز کو تھیٹرس پر دیکھنے کو مل سکے گی اور اسی طرح ایس شنگر کی ڈائریکشن میں بڑی نیکس مووی کا نام ہے انڈین ٹو فلم کی لیڈ کاس میں کمل حسن، کاجل اگروال، صدھات، رکول پریت سنگھ شامل ہیں اور 22 ایما بھی اس فلم کا حصہ ہوں گے اور تامیل لینگویج کی اس مووی کیلئے کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر 2023 تک یہ فلم آپ کو تھیٹرس پر دیکھنے کو مل سکے گی تو ایور ایزار ڈائریکٹر ایس شنگر اب تک تیرہ موویز ڈائریک کر چکے ہیں جن میں سے ان کی دو موویز آل ٹائم بلوک بسٹر چھ موویز بلوک بسٹر، دو موویز سپر ہیڈ، دو موویز ایوریج اور ان کی ایک مووی نا ایک دا ریال ہیرو جو کہ ہندی لینگویج کے لیے انہوں نے بنائی تھی یہ باکس آفیس پر فلوپ رہی ہے تو اس حساب سے ایزار ڈائریکٹر ایس شنگر کا سکس ریشو بنتا ہے نائنٹی ٹو پوائنٹ سری ون پرسنٹ تو ایور یہ تھی ڈائریکٹر ایس شنگر کی ایزار ڈائریکٹر ریلیز سبھی موویز کی ڈیٹیل تو ایزار ڈائریکٹر ایس شنگر کی ریلیز ان سبھی موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایس شنگر کی دو بڑی اپکمنگ موویز جن میں سے ایک رام چرن کے ساتھ آر سے فیفٹین ہے اور دوسری ہے کامل حسن سر کے ساتھ انڈین ٹو یہ دونوں موویز باکس آویس پر کیسا کلیکشن کر پائیں گی کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں اپنی رائے کا احسار ضرور کیجئے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ ویورس کو پسند آئی ہوگی اگر ہمارے آج کا ویڈیو آپ ویورس کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہماری چینل محسان سرادوس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل محسان سرادوس کو سبسکرائب بھی کرنا نہ بھولے گا اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور ریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور آپ ہماری آج کا ویڈیو کس شہر کس دیش سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اسے بھی ضرور مینشن کیجئے گا ہمیں اجان کر خوشی محسوس ہوگی کہ ہمارے یہ ویڈیو کہاں کہاں پر دیکھا جا رہا ہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویور کا بہت بہت شکریہ